بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور ویورز خوپیور الفائن آج میں کے ساتھ بہت ہی مزیدار ون پورٹ بریانی کی ریسی پی شر کروں گی دیگی سٹائل میں یہ بریانی تیار کریں گے اور بہت چھٹ پٹ ہم اس کو تیار کریں گے یہاں پر میں نے سکہ دھنیاں زیرہ دارچینی لوں گے بڑی علائچی جائواتری ایک بادیان کا پھول اور کالی مرچے لیں ہیں اور ان کا پورڈر بنا لیں گے پارہ سے پندرہ مرچے لینی ہیں اگر تیکھی ہیں اگر کم تیکھی ہیں تو پندرہ سے بیس لے لیں اور ان کی پیسٹ بنا لیں ون کے جی چیکن لیا ہے چیکن بوٹی میں میں نے ایک پیالی بھر کے دہیں کا شامل کیا تھا اور سبز مرچوں کی پیسٹ اور جو مسالہ گرائنڈ کیا ہے وہ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کس میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ چار کھانے کے چمچ میں نے لیمن جوس ایٹ کیا ہے ان سب چیزوں کو بس اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ بڑی اچھی سی میرینیشن ہو جائے گی یہاں پر میں نے ادھر کلیسن کا پیسٹ آنا بھول کی تھی وہ ایک چمچ شامل کریں اور اس کو اچھے سے مکس کریں اور مکس کر کے آپ اس کو کور کر کے 30 منٹ کے لیے رکھ دیں اب ہم ایک دوسرے پین میں میں نے یہاں پر ایک پیالی کے پرابر گھی لیا ہے تین بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں ان کو بریک بریک کٹ لیں گے اور اس کے بعد اس کو پتیلے میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے پیاس کو گولڈن براؤن کرنا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم نے اس میں سے ہاف پیاس الگ کر لینا ہے وہ ہم دم میں استعمال کریں گے اس بریانی میں ٹیماٹر شامل نہیں ہوں گے اتنی آسانی سے اتنے کم مسالوں کے ساتھ بہت ذائقے دار بریانی تیار ہو جائے گی ریسیپی کو مکمل فالو کیجئے گا پیاس میں جب براؤن ہو گئے تھے تو میں نے ایک چمس زیرہ اور دو تیز پاتھ شامل کیے تھے اس کے بعد اس کو بھی ایک منٹ کے لیے ہم بھنائی کر لیں گے اور آدھے پیاز ہم اس میں سے نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے جو چیکن میرینیٹ کیا ہوا تھا اگر چیکن کو ہم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ میرینیٹ کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا چیکن کی میرینیشن چیکن میرینیشن میں ہی بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے لیکن میں نے صرف 30 منٹ کے لیے کیا تھا اور میں یہ جلدی سے تیار کر رہی تھی بریانی تو یہاں پر میں نے اس میں شامل کیا اور میں نے کیونکہ دہیں کیا بہت پانی ہوتا ہے اس کو 15 منٹ کے لیے میں نے لو ٹو میڈیوم فلم پہ کور کر کر رکھ دیا تھا جس سے چیکن اچھے سے سوفٹ بھی ہو گیا تھا اور اس کی پھر میں نے بھنائی کر لی تھی یہاں پر میں نے ایک چائے کا چمچ کٹی لال میرینش شامل کیا ہے اور ایک چائے کا چمچ ہی نمک شامل کیا ہے نمک اور کٹی لال میرینش آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ اس وقت شامل کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو کٹی لال میرینش ایک کھانے کا چمچ بھر کے شامل کر لیں اس وقت میں نے یہاں پر ایک کلو چاول پہلے سی بھگو دیئے ہوئے تھے تقریباً 30 منٹ کے لیے بھگوئے تھے وہ شامل کیا اور مناسب پگدار میں پانی ڈال کے اس کو ہم 15 منٹ کے لیے کور کر کے کک کریں گے یہاں پر یہ چاول اب دم کے لیے تیار ہیں اس ٹائم پر میں نے جسٹ اس میں فوڈ کلر ایٹ کرنا ہے میں نے یہاں بریانی کا فوڈ کلر لیا تھا وہ ایٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو تلہوی پیاس تھی وہ شامل کر دیں اور میں نے یہاں پر ایک کھانے کا چمچ ٹارٹ مسالہ اس پر ایٹ کیا ہے بس یہ سیمپل سے مسالے تھے کور کریں گے دم دیں گے دس منٹ کے دم کے بعد بہترین بریانی تیار ہے آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ سیمپل سی ریسیپ اچھی لگی ہوگی اچھے سے گارنش کریں پیاس ٹوماٹر اور پدینے کے ساتھ اور اپنے بہمانوں کے آگے سرف کریں یا خود انچوائی کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ کیپ آن ووچنگ فور مور نیو ریسیپی ٹیک کیئر اللہ حافظ